مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کال اتجاج کرنے جارہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے آپ لوگ کس لیے اتجاج کریں آپ کو بکھلا کیا کریں گے مان جاکے کالی صاحب کی خلاف اتجاج ہو نہیں میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتاتی ہوں سب سے پہلے تو میں سمجھ رہی تھی کہ چونکہ آج تھوڑا بہت آپ کا میں نے کہا پروگرام کا تھوڑا سا شاید میں نے کہا ویو چینج ہوگا یا تھوڑا بہت اس کا فارمٹ چینج ہوگا میں تو نہیں پتا تھا ہم تو سمجھتے تھے سیاست میں ہم خیال گروپ ہوتے ہیں ہم خیال سیاستدان ہوتے ہیں بنچ فکسنگ ہم نے یہ بنچ فکسنگ ہم خیال گروپ تو ہم نے تو کبھی نہیں سن رہا تھا یہ بھی پتا چل گیا کہ آرٹرکل 63 اے کو بھی وہ ختم کر دیں گے کہ لوٹا کریسک کی اجازت ہو جائے گی آپ ان کے لیے سترہ ووٹوں کے لیے مزید ووڈ ڈالے تاکہ ان کی کرسی کو مزید توالت مل جائے باقی ہماری جو ہے وہ احسان ورک صاحب کی سیڈ کھا گئے پھر ہمارے بلال اجاز صاحب کی سیڈ کھا گئے رانا فراز گون صاحب کی ری کاؤنٹنگ میں ری کاؤنٹنگ میں ٹرائبیونل کے فیصلے نہیں ہونے دینے کیونکہ ٹرائبیونل کے اگر فیصلے ہو گئے تو ہمارے فارم 45 ٹھیک ہیں باقی پولیٹیکل پارٹی کے ٹھیک ہیں یہ لوگ چونکہ فارم 47 میں جیتے ہوئے تو لہٰذا یہ ہمارے ایک سادنہ بلوچ کے بھی انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی مقرر کر دیئے تو یہ الیکشن کے چھ مہینے کے بعد بھی اپنی مجوریٹی کو مکمل کرنے کے لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے تو میں سمجھے آپ کا فارمیٹ چینج ہوگا میں سمجھے آج آپ کے ائر وائی نوز نے ہمارے لیے چائے کے ساتھ شاید ڈونٹ بھی منگوایا ہوا ہو میں نے کہا آپ شاید ہمیں ڈونٹ کھیلائیں گے چلو ہم تھوڑا بہتر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے وہ دکان میتنی لینے لگی ہوئی ہیں جی جانے کی جگہی نہیں جی وہ بیکری بھی سیل کروا دیئے تو بیکری بھی سیل ہو گئی ہے بارال میری تو دو یہ والے میں نے سنا ہے بند کرا رہے ہیں یہ تو پرانی ویڈیو ہے کونسی ویڈیو یہ تو ویڈیو جس کا آپ ڈونٹ وغیرہ کا ذکر کرتے یہ میں تو صرف دو نٹ وغیرہ رہی ہوں میں تو صرف یہ بات کی رہی ہوں کونسی ویڈیو کا بھی شون ٹریویلائیز یا ہمیں اس کے پر مزاگ پر نہیں کر رہا میری پولوجی میری پولوجی بکرز ہمارے ملک میں بڑا سینسٹیب محول ہے ان چیزوں پر دیکھیں میں نے تو خیر آپ کو صرف دو نٹ کی بات کی بارال آپ ویڈیو کی طرف لگے لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ میرے پروگرام میں اتی دفعہ آ چکی ہیں آپ نے کبھی ڈونٹ کی بات نہیں کی آج اگر کیے تو اس کا کوئی نہ کوئی کانٹیکس تو ہے چلی اگر آپ نے کانٹیکس سمجھ دیا تو پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ جب رہانہ ڈار صاحبہ کے گریبان میں ہارڈ ڈالا گیا تھا پولیس والوں کے ذریعے اس کا بھی کوئی نوٹس لے لیا جاتا اس پولیس والے کو اوپر بھی کوئی قدغن لگا دی جاتی کوئی اس کے سٹار اتارے جاتے جب آلیہ حمزہ صاحبہ کو اس کی بیٹیوں کے سامنے بالوں سے پکڑ کر سیڑھیوں پر سے گسیٹا گیا تھا اور ایک سال کے سزا دی گئی تھی بے وجہ اور بیل نہیں ہو رہی تھی اس کا بھی کوئی نوٹس لے لیا جاتا تو چلو ادھر تو آپ کا پیوری انصاف کا کرونہ لیکن آپ یہ جو نوٹس کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سا ٹینشن مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ تو ان لوگوں کو بھی اٹھا اٹھا کے گزیر کے لے کے جا رہے ہوتے تھے کبھی روین کا کیس بن جاتا تھا کسی کو رات پت دو بجے سزائیں دی جا رہی ہیں کسی کو ووٹس ایپ پہ جاج چینج ہو رہے ہیں اور پھر دو دو سال لوگ ایسے کیسز میں مہینوں اندر ہے اور سالوں اندر ہے جس کا بعد میں ریفرنس بھی دائر نہیں ہو سکا یہ تو انفورچنٹ ریالیٹی ہمارے ملک کی نہیں ہونا چاہیے اور ہم نے حدیں کروس کی ہیں جب ہم خواتین کے پیچھے ہم نے گھروں کے اندر جانا شروع کر دیا یہ حدیں مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کے نظر نہیں آیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کریں ہم سیاسی دشمنی اپس میں مرد لوگ دیکھ لیں گے اس کو عورتوں کو ریانہ دار صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا کسی کے گھر میں گھس کے چیزیں توڑ دینا ہم نے نئے لوز بنائے اپنے لئے پلٹیکلی اکیس اپریل کی لیکن آپ یہاں چھوڑ کر گئے یہ اس کو نیچے لے گئے مسئلہ دی ہوا نا اکیس اپریل کو 2023 کی ریپورٹ ہے سٹائننگ کمیٹی کی فور ہیومن رائٹس کی ریپورٹ ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پچھلے دو سال میں ساٹھ فیصد خواتین قیدیوں میں سیاسی خواتین قیدیوں میں اضافہ ہوا ہے یہ پی ایم ایلین کے ہی خاص ہے میں صرف بات یہ کرنا چاہتی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم پیس فل پروٹیسٹ کرتے ہیں کاشیب بات صاحب میرے صرف سوال یہ کہ جس کی آپ سیٹے ساری کھالیں آپ کہیں کہ آرٹیکل سکسٹی تری ایک کو ختم کرنے اور آپ لوٹا کرسک کی اجازت دیتے ہیں جس کی چودویں ترمیم میں آئینی ترمیم میں پی ایم ایلین ہی کہتی تھی کہ چونکہ ہمارے لوگوں کو مال موشن کی طرح بیچا اور خریدہ جاتا ہے حکومتیں گرائی جاتی ہیں تو پھر ووٹ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں آج چونکہ آپ کو اپنی آئینی ترمیم پر آنی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ سب جائز ہیں دوسرے میں کہہ رہے ہیں ہمارے ٹرابینرز کے وہ نہیں ہو رہے ہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کیا اس میں اگر پاکستان تریک انصاف پیس فل پروٹیسٹ نہ کرے ریالی نہ کرے جل سے نہ کرے آپ کی خیال میں ہمارے پاس کون سے اخت کیا رہا ہے اور ایک پارلیمان تھا میں تو کہتا ہوں آپ کو جل سے جلوس سیاسی جماعت کرتے ہیں جل سے جلوس صرف صرف کاشف آخر میں پارلیمان تھا تو پارلیمان میں دس ستمبر کے طور پر یوم سیاہ کر کے جمہوریت میں سب سے کالا دن تھا جب آپ نے الپٹن نمائندوں کو وہاں سے گھسیٹا آپ نے ان کو ہوا کیا آپ نے ان کو ارسٹ کیا صرف اس لیے کہ آپ کو آئینی ترمیم چاہیئے دیں اور ہمارے میں اس لیے نہیں اس لیے نہیں کیا وہ اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی حصیت ہے تو میں کہہ رہے کہ اس کو آپ مزید یہ آپ لوگوں کی سپیس ہے اچھی بات یہ ہوئی کہ سپیکر نے کمیٹی بنا دیا ہے ایہ آپ یہ نہ سوچ لیں جیسے کیمرے نکلنے پر انہوں نے سوچا تھا کہ ساڑی باری نہیں آنی باری سب کی آتی ہے سو اچھی چیز بھی ہو رہی ہے کہ ایک کمیٹی ہے جس میں تمام لوگ ہیں اور مجھے امید ہے کہ اس میں آگے جائیں گے بٹی ان کو کیوں کیونکہ پروٹیسٹ کرنے دیتے ہو یار پروٹیسٹ تو انہوں نے جلسہ بھی کیا ہے انہوں نے لہور میں بھی جلسہ کیا ہے اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی کیا ہے اور اگر حکومت چاہتی کہ جلسہ نہ ہوتا تو بالکل بھی نہ ہوتا تو یہ اور یہ ملے خانہ ہماری اور آپ کی بات ہو رہی سی کر لو یار کی فرق بند ہو گیا انہوں نے کیا ہے اور وہ کر لیا ہے اب جلسہ اب نہیں ان سے ہوا تو اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ بروقت جو ٹائم فریم ان کو ملا تھا اس میں یہ بندے نہیں اکٹھے کر سکے تو یہ تو پھر ان کا جو ہے وہ مسئلہ ہے اچھا ہتم ہو گیا دیکھیں میرے بھائی کو بہت تھوڑ ٹائم ملا بجے ایک سوال پوچھتے ہیں میں پچھلے دنوں اگر ہمارے جلسہ نہیں ہوا تھا میں نے اچھے بات ہے میرا خواہد ہے کیا آپ جاتے ہیں اگر میرا سیر سوال ہے کہ اگر اتنا اچھا ہمارا اتنا چھوٹا ہم بندے نہیں جمع کر سکے تو کنٹینر کیوں لگاتے ہو کنٹینر کے علاوہ پورا دن پورا دن ترجمان بیٹھ کے پی ٹی آئی کے جلسے کو ڈسکس کیوں کر رہے تھے کہ کونہ میں لوگ کیسے پہنچے ہیں کس طریقے سے پہنچے کونہ آئے کون لے کر آیا تھا بندوں کی تعداد تو گنوائی جاری تھی آپ ناکام جلسے کو آپ پریس کانفرنس کر کے ٹائم ہی نہ ضائع کرتے بتاتے ہیں ان کا فیل فیکٹر اب اتنا بڑھ گیا ہے جلسوں کا کہ انہوں نے یہ سننے میں آ رہے میں نے ایک سوال سننے سوال یہ ہے زبیر صاحب سے بات ہو رہی وہ کہتے ہیں کہ بہت جلسے سارے جلسوں میں موجود تھے مسلم لیکنون کے جب مرحیم نواز شیف صاحبہ باہر نہیں اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس ٹائم جلسہ نہیں کر سکتے اس ٹائم ختم کریں انہوں نے کہا تین بجے بھی ہم نے جلسے کی ہوں اور کبھی ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا کسی نے رکھنے کہ مجھے یہ